موسیقی 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 ہلیہ لائچی میں پیسٹی ہوں تو وہ بارک نہیں پیسٹی ہوں پھر میں چیننی میں پیسٹی اکٹھی رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چیننی یہ ہے اور یہ پیسی ہوئی پیسی ہوئی چیننی لینا ضروری نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے آپ کو اس سابق بڑھتا لے لیا گا ابھی میں نے چولہ نہیں جلایا پین لینے کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں میں ڈال دیتی ہوں جو اپنا آدھا بون گی ہے یہ میں نے گی لیا ہے یہ ڈال دیتی ہوں بسم اللہ رحمہ اس کے ساتھ یہ جو اپنے پاس پیسی ہوئی چیننی ہے اور دوسری چیننی وہ اسے کے اندریں ملک پاورڈر چلا جائے گا بسم اللہ رحمہ تین انڈے ہیں انہیں ایک ایک کر کے توڑ لینا ہے اکٹھے نہیں توڑنا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی انڈا خراب نکل آئے ایک بسم اللہ رحمہ دو اور یہ ہے اپنا تیسرا انڈا بسم اللہ رحمہ اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو اپنے سپون کی مدد سے یا بھی اس کی مدد سے مکس کر لینا ہے ہلکی ہاتھ سے مکس کرنا چاہیے ابھی بھی میں نے چولہ نہیں چلایا سب چیزوں کو میں نے دال لیا لیکن میں چولہ نہیں چلایا سب اشیاں مکس ہو چکی ہیں اتنی دیر وہ پلیٹ جس میں جس وقت یہ مٹھائی تیار ہوگی لگانی ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کے اندر میں کوکنگ آئل ہلکا سب برش کی مدد سے لگا دوں گے اور اسے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں پلیٹ تیار کر لیے اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چولہ جلاتے ہیں بسوئی اللہ اچھا جب مسلسل چمہ چلانا ہے ہاتھ روکنا نہیں یہ جو اندر چھوٹے چھوٹے لمز آپ کو محسوس ہوں گے یہ گھیک ہیں مسلسل چمہ چلاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا اسے زیادہ لگے گا اس کو مکس کرتے ہوئے اور اسے پکاتے ہوئے مجھے تقریباً چمہ چلاتے ہوئے ہو گئے ہیں پاپ سے سات منٹ اور اب یہ دیکھیں حلوے کی شکل اخیار کر گیا پھر بھی ہم نے چمہ چلانا چھوٹا نہیں ہے مسلسل چمہ چلاتے گا اس کی شکل ہم نے تقریباً داکھ برونسی کرنے دانے دار سا ہلوہ تیار ہو گیا لیکن ابھی بھی مٹھائی نہیں بنی یعنی میسو تیار نہیں ہوا سیف یہ اندر کا ہلوہ تیار ہو گیا میسو تیار ابھی نہیں ہوا دیکھیں یہ پین کے کناروں کو چھوٹنے لگ گیا اور اندر سے گھیل نہیں کرنے لگ پڑا میں اس وقت کی مسلسل چمہ چلا رہی ہوں آپ نے بھی درودہ نہیں ہونا مسلسل چمہ چلانا اگر آپ نے مزے دار میسو تیار کرنا ہے تو پھر کیر بھی کرنے پڑے گی پہلے میں نے دیمی آنچ کی ہوئی تھی اب میں نے تھوڑی سی تیز گھیز زیادہ نہیں اب تھوڑا سا کلر چینج ہویا سکین کلر کا ٹچہ ابھی بھی اور کلر دینا ہے ابھی یہ تیار نہیں ہوا یہ دیکھیں تیار ہونے کے قریب ہیں مجھے 20-22 منٹ ہو گئے اسے مسلسل چمہ چلاتے ہیں بلکل تیاری کے قریب ہیں تقریباً تیار ہونے والا آنٹ کو دھوما کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے ٹران ٹائپ اب میں چولے کو بان کر دیتی ہوں لیکن میں مسلسل چمہ چلاتے ہوں ایسے ہی تقریباً یہ دیکھیں میسو تیار ہو چکا ہے اب میں ٹریک میں لگا کے اس کی ٹکڑیاں تیار کرتی ہوں برطن میں نے پہلے ہی تیار کیا ہے اب اس میں سارا میزہ نکال دیتی ہوں اب میں اس طرح سے چمچ کی مدد سے پھیلا دیتی ہوں اور آہستہ ہاتھ کی مدد سے آپ نے اسے دبانا ہے چھوڑی کی مدد سے کٹ لگا دیتے ہیں ٹکڑیاں پنا لیتے ہیں پستہ بادان یا جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہو اس کو ایسے اوپر رکھ دیتے ہیں ہاتھ کی مدد سے آہستہ اندر دبا دیں میں سپون کی مدد سے دبا دیتی ہوں اسے تقریباً پندرہ سے بیس میں آہدھا گھنٹہ ایسے ہی پڑھا رہنے دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی کٹلیاں جم جائیں اگر آپ نے فوری استعمال کرنا ہے یعنی مہمان آگیا آپ کو فوری چاہیے تو فریج میں رکھ لیں لیکن اگر سردی ہے تو یہ پھانچ دیس منٹ میں تھنڈی جگہ پہ ہی یار ہو جائیں گے یہ ان کی شکل کیسی تیار ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ اسے سے تیار ہوئے ہیں بہت خوشبودار تیار ہوئے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں جی بہت ہی لذیذ خوشبودار انڈے کا میسو یا انڈے کی مٹھائی تیار ہو گئی ہیں آپ بھی اسی میتھرڈ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انچاللہ تالہ آپ کی بھی مٹھائی بہت مزے کی بنیں گی اچھا جی آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری یہ رسپ اچھی لگے تو پلیس اپنے فیملی اور فرینس میں ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ